آج جو ریپورٹ ہے کہ مسلمان شراب زیادہ پیتے ہیں یہ غلط غلط اخبار میں خبریں شرطی ہیں کہ مسلمانوں کے بچے زنا زنا کرتے ہیں غلط غلط آج جو عام قرم پر بولا جاتا ہے کہ مسلمان سود زیادہ کھاتے ہیں یہ بھی غلط آپ کے گاؤں میں ایوہ ہوئے ہیں بیٹھو 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 بتربیس کے کوئی عدب عدب لاکھرام کی کوئی چیز نہیں اختیار کے ماں باپ نے عدب ہی نہیں اسلام جبکہ سرہ پر عدب ہی نہیں میں وہی تو بولنے جائے گا مسلمانوں کی بستی میں دو سا لوگ رہے ہیں اس دو ساوں میں کتنے لوگ ہیں آپ کی نگاہ میں جو اوپن شرطی ہیں جس کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ شرطی ہیں بمشکل تمام ایک گاؤں میں ایک دو لوگ ملیں گے آپ کو جس کو آپ کھلا کھلا شرطی ہیں ایسا ایسا چوری چھوپے باہر کہیں جا کے کمی کبھار بھی لیا وہ دو چار دستوں میں لیا لیکن اوپن شرطی ہیں مسلمانوں کی بستی میں ایک یا دو مل سکتا ہے اپنی بستی سے پوری دنیا کا اندازہ آخر لگا ہے جب دوستوں کی بستی میں ایک دو آدمی کھلا شرطی ہیں تو مسلمان شرط زیادہ پیتے ہیں یہ بات پیتے ہیں اسی کے بازوں میں ایک دلیتوں کا بات جہاں مسحر جہاں سنتھان لوگ یا جہاں دولا سب اس کے پوش لوگ راجبوت اور برحمر بنتے ہیں اس گاؤں میں جا کے آپ پوچھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کھل کھلا شرط شرط بیتے ہیں سب بتا دیتا ہے کہ رمیشوہ کا بیٹا امیش شرط بیتے ہیں سب بول دیتا ہے کہ کھلا شرط بیتے ہیں یہ شرط بیتے ہیں وہ شرط بیتے ہیں پچاس گھر کی بستی میں پچیس لوگ شرط بیتے ہیں اور مسلمانوں کی دو سو کی بستی میں دو آدمی بھی اپن شرط بیتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے انہوں کا گراہ کم دوسروں کی بستی میں ایک سو گھر کفار و مشرقی رہتے ہیں پانچ دس ضرور چھوکریں ملیں گے جو دن رات صرف لڑکیوں کی پیچھے پڑے رہتے ہیں موبائل کے ساتھ آدھ صبح شام و بنا اور پھر پتوائف کے خوٹے پہ جا گیا لیکن مسلم سماج مجھے ہیں آپ کو اس طرح کا کوئی نوجوان بہت کم ملے گا جو ہر مہینے توایف کے خوٹے پہ آسنسول جاتا ہوتا ہو کلکتہ جاتا ہوتا ہے چوری چھوپے دو چار پچے فان فان کر کے صاحب وہ آنکھ سیکھنے کا انتظام کام لیں لیکن اوپن زنہ کا جو اس قدر زنہ کا عادی ہو جو دوائف کے گوٹے پیٹا کے زنہ کرے نہیں مہم بہت کب کب آپ کی بستی میں ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے یہ بسود کھاتا ہے سارے رہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سود کھوڑ اس کے ہاں نہیں جانا ہی جائے اس کے گلاس کے پانے نہیں پانے جائے ایک آدمی سود کھاتا ہے سب کی نگاہوں میں گیر جاتا ہے کھلا کھلا سود کھور نہیں ملے گئے اس کی بستی میں ایک سو کی بستی میں پچیس لوگ اس طرح ملیں گے جو دولتوں کو پڑھانے کی لئے سود کھاتے ہیں اس لئے یہ ریپورٹ غلط ہے کہ مسلمانوں میں شراب زیادہ یہ ریپورٹ غلط ہے کہ مسلمانوں میں بیانی چاہتا ہے یہ ریپورٹ غلط ہے کہ مسلمان سود کھاتے ہیں غلط ہندر بسٹر غلط ہے اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گراف گناہوں کا ہمارے ہاں نیچا جاؤں ہیں کھلا کھلا شرابی کم کیوں جبکہ فیلم ایک ہے ایکٹر اور ایکٹریز کی کہانیاں ایک ہیں عام طور پر بال رکھنے کا ہاتھ میں بالا پہننے کا گلے ملاکت پہننے کا رجحان دونوں برادری کے نوجوانوں کا ایک ہے لیکن اس کے باوجود ان کی مقابلے میں ہمارے ہاں گناہوں کا گرافت بہت نیچا ہے اس کے ایک سب سے بڑی وجہ میں بتاتا ہوں دوسرے کسی بھی مذہب میں کوئی ایک ویکلی پروگرام نہیں ہوتا ہے جس میں ہر گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہاں اس کا سربراہ اس کا رہنما اس کو دس بیس منٹ ایک گھنٹے تک سمجھائے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ لیگل ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ہمارے لیے مفید ہیں یہ ہمارے لیے مذہب نقصان سے نہیں دکھا سکتے آپ نہ راج پوتوں اور پر حملوں میں ایسا ہے کہ ویکلی کمپلسریلی ایسی میفیل ہو جس میں نصیحت کر کے بتایا جائے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کرو یہ مت کرو نہیں اپنے من پہ ہے سال میں ایک بار درگا پوجا کی موقع پہ چلے جائیں مندر وہاں جا کے صاحب ہجار چنہ کر لیں چلے آئے پھر سال پر وہ فری کریشنوں کے یہاں ہف سنڈے کے دن چرچ ہے کچھ لوگ جاتے ہیں ہنگا ماں کیا ہلا کیا پیانو بجایا کوئی پادری آیا اس نے چیخہ چلایا سارے لوگوں نے تالیاں بجائی ایک گھنٹے کا ریلیکس کا پروگرام ہوا لوگ چلے رہے ہیں اس لیے شراب پانی سے زیادہ سستی ہے کریشنوں کے یہاں شراب پینا ان کی گھٹی میں داخل ہے زنا کرنا ہم نے آسے چالیس سال پہلے سنا تھا کہ ہندوستان میں ایک قوم ہے چار بھائی ہیں تو ایک بھائی شادی کرتا ہے خرچ بشانے کے لیے اور اس عورت کے ساتھ چاروں بھائی اپنا کام چلاتا ہے یعنی دوسروں کے یہاں زناکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی جہاں پردہ ہی نہیں ہے جہاں بیلوچ کے نام پہ صرف ایک دھاگہ ہے اب وہاں چچا چچی اور بھتیجی کا رشتہ پامال ہے مامو اور بھانجی کا رشتہ پامال ہے وہاں اس کی زندگی میں داخل ہے چونکہ وہاں پردہ ہی نہیں ہے اور ہمارے ہاں الحمدللہ ہر جمعہ کے دن کمپل سری بھی پوری دنیا میں جہاں مہانگر ہے وہاں بھی اور جہاں چھوٹی سی بستی ہے وہاں بھی جمعہ کی نماز کے لیے سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس جمعہ کی نماز میں احسانی کے ایک گھنٹہ گئے سجدہ کیا چلے آئے جمعہ کی نماز کے ساتھ اسلام نے تقریر کو فرض خرار دیا ہے خطبہ جمعہ کو ان اللہ ای امر بالعدل والاحسان وعیطائز القربہ وینہا ان الفہشائے والملکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرون اس آیت کریمہ کو چامع آیت کہی جاتی ہے جس میں دنیا بھر کی ساری نصیحتیں وہ ہر جمعہ کے دن خطبہ میں کہا جاتا ہے اسی کا ترجمہ اردو زبان میں ہماری خطیب عربی زبان کے خطبے سے پہلے دس بیس منٹ آدھا گھنڈا خطاب کرتے ہیں یہ جمعہ کی نماز کے ساتھ ضروری ہے جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے اسی طرح بغیر خطبے جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے یہ کنڈیشن ہے جس طرح وضو نہیں نماز نہیں اسی طرح جمعہ کی نماز میں تقریر نہیں خطبہ نہیں نماز نہیں چاہے ایک منٹ کا خطبہ ہو وہ فرض ہے کمپلسری ہے کنڈیشن ہے اس کے بغیر نمازی نہیں ہوگی زہر اثر مغرب اشعب کا چو ٹائم ڈیلی پڑھتے ہیں کوئی تقریر نہیں ہے جہاں وقت آیا نماز پڑھ لیا لیکن جمعہ کی نماز جہاں وقت آیا نہیں ہوگی ندی کے کنارے کھیت کھلیان میں نہیں ہوگی جمعہ کی نماز کے لئے جمعہ ضروری ہے جمعہ کی نماز کے لئے ایک عام اجازت ضروری ہے اور جمعہ کی نماز ہر کوئی قائم نہیں کر سکتا بادشاہ اسلام جو بادشاہ اسلام کا قائم مقام عالم دین ہے اس علاقے کا بڑا عالم وہ قائم کر سکتا ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے تقریر شرط ہے یعنی خطبہ اس کو اب خطبہ جمعہ کہتے ہیں پوری دنیا کی مسجدوں میں مکہ شریف ہو مدینہ شریف ہو عرب ہو عجم ہو امریکہ ہو یورپ ہو اندوستان کے بڑے شہر ہو چھوٹے شہر ہو تحات ہو چھوٹا سا محلہ ہو ہر جگہوں پہ امام ممبر پہ بیٹھ کر کے وہاں سے کچھ بولتا ہے میں وہ نمازی جمعہ کے لئے ضروری ہے اتنا خوبصورت انتظام اسلام نے کیا ہے کہ ہر جمعہ کے دن لوگوں کو واز کیا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے حضور تمہیں کیا کہتے ہیں سرکار کی حدیث اللہ کا کلام اور پھر یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے ٹوکا ٹوکی کرنا جہاں ٹوکنے والا کوئی نہ ہو وہاں آدمی بے لگام ہو جاتا ہے اور جہاں ٹوکنے والا ہو آدمی گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے جس گھر میں بوہا باپ اولاد پہ کڑی نظر رکھتا ہو اوپن گناہ بچے نہیں کر سکتے ہیں چونکہ باپ کا ڈر ہے جس سماج میں آلی گناہوں پہ ٹوکا ٹوکی کرتے ہو اس سماج میں اوپن گنہگار نہیں ملیں گے جہاں ہر جمعہ کے دن آلی ممبر سے کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے کرو یہ ناجائز ہے مت کرو یہ تمہارے لیے مفید ہے کرو یہ تمہارے لیے نقصان دے ہے مت کرو روحے سمین پر اسی خط میں جمعہ کا یہ اثر ہے کہ ہفتہ دن چھے دن گزرتے گزرتے پچھلے جمعہ کے نصیت کی نصیحت کا پانی دھوڑا سا کمزور ہونے لگتا ہے تو اگلے جمعہ کو پھر نصیحت کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ دل مرنے سے پچھ جائے یہ احسان خطبہ جمعہ کا ہے یہ احسان ان علماء ربانیین کا ہے جو مجھے ٹوکنے کے لیے ایک طبقہ ایک گروہ ایک جماعت کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی وجہ سے دوسری ساری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں زنا بھی کم ہے شراب بھی کم ہے سود بھی کم ہے ماباپ کی نافرمانی بھی کم ہے اس لئے احسان اسلام کا کہ ہمیں ٹوکنے والا ایک ضروع پیدا کیا ہے اور جمعہ جیسا زینہ تا کر کے ویکلی نصیحت کا انتظام فرمائے آج کل غیر مسلموں کے محلے میں ایک شخص آتا ہے چیتار گانے والا وہ ہاتھ میں ڈھول لیتا ہے اور ڈھول بجا بجا کر کے کہانی سناتا ہے ایک راجہ تھا ایک رانی تھی کہانی سنا آدمی کی فطرت مداخل ہے وہ کہانی سنا چاہتا وہ جھوٹی کہانی زیادہ پسند کرتا ہے بندہ وہ غلط راجہ رانی کی کہانی سنتا فلموں میں بھی کیا ہے وہ تین گھنٹے جو فلم چلتی ہے اس میں کہانی ہی ہوتی ہے اسی کہانی کو اب سب کہانی میں اکثر ان فلموں نے جو بیگاڑ پیدا کیا ہر کہانی میں صرف لڑکہ لڑکی کی کہانی ہوتی اکثر کہانی محبت پہ فلم ختم ہو جاتی یا کوئی ایک حادثاتی واقعی پہ فلم ختم ہو جاتی الحمدللہ پابندی کی ساتھ میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی آج سے پچی پہتیس چالیس سال پہلے ایک جن فلم دیکھنے گیا بھی تھا پڑھنے کے زمانے میں تو جمعہ کا دن تھا اتفاق سے ایک گھنٹا فلم دیکھا اس کے بعد حال چھوڑتے مزید چلے گئے جمعہ کی نماز پڑھا میرا وہ دوست آج تک میرے گاؤں میں موجود ہے جو بچپن میں اس وقت دس بارت تیرہ سال عمر تھی جمعہ کے دن اس وقت میں ایک گھنٹا فلم دیکھنے کے بعد جمعہ کی نماز پانے کے لئے بہت دور مسجد میں گیا پھر وہاں سے آنے کے بعد حال میں گھز گیا آدھا گھنٹا سنا اس کے بعد ایسی نفرت بھی فلموں سے کہ الحمدللہ اس کے بعد سے فلم دیکھنے نہیں گیا چونکہ پڑھتے ہیں اخبارات میں کتابوں میں کہ اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہی ہے کہ ایک فلم ایک کہانی لکھی جاتی اسی کہانی کو ادا کرنے کے لئے ایکٹر ہوتے ہیں اداکار ہوتے ہیں اس کی شوٹنگ ہوتی ہے اور پید بیچ میں گانے ہوتے ہیں اور ہر فلم میں اریانیت فہاشی محبت کی کہانی ہوتی ہے وہ محبت اس کو زینہ کہتے ہیں وہی اسی زینہ کا نام محبت اور ایفیر دے ریا تو فلم نے زینہ کو پڑھاوا دے ریا فلم نے شادی شدہ عورتوں کو بھی دوسروں سے دل لگانے کا مزاج دے دیا آج کل وہ لڑکہ یتین مانا جاتا ہے جس کا کوئی ایفیر کسی سے نہیں چلتا ہو وہ سماج کا بہت زیادہ غبی لڑکہ اور بے وقوف مانا جاتا ہے جو جتنا زیادہ چطور ہیں اس کے ایفیر سے اتنی زیادہ ہیں ایک ایک لڑکی دس دس لڑکوں سے فان برک کے باتیں کرنا یہ برایاں فلم نے چنم دیا جب فلم نہیں تھی تو چوری چھپے آدمی دس سال تک محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے محبت کا اظہار کرنے کہ اس وقت میں ایک خط ذریعہ تھا آسف چالیس سال پہلے اس خط خط کو لکھنے پہنچانے کے لیے بھی بہت سارے پاپڑا بیننے پڑھتے تھے تب جا کے پانچ سال دس سال ہو جاتے تھے اس کے بعد پھر شادی کی بات آتی تھی یا دس سال چھپ چھپا کے صرف دل میں محبت ہوتے تھے اور ابھی پانچ سیکنڈ صرف تنہائی ہو جائے ساری عزت چل کے راک ہو جاتی ہے صرف پانچ منٹ کی تنہائی مل جائے کیونکہ اس قدر بے حیائی بے شرمی کہ کہانیاں لوگ پڑھ رہے ہیں کہ صرف پانچ منٹ کی تنہائی میں ساری عزتیں چل کر راک ہو جاتی ہیں کیونکہ دونوں طرف آگ لگی رہی ہے ادھر بھی آگ ہے سال میں نہیں ہوتا تھا وہ کام ابھی دس سیکنڈ میں ہو رہا ہے اس میں زیادہ رول فلموں کا ہے جو کہ فلم میں نائنٹی نائن پرسنٹ کہانیاں صرف پیار محبت ایفیر کی ہوتی ہے وہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم سماج کی برائی پہ پٹاکش کرتے ہیں سماج کی برائیوں کو مٹانی کیلئے ہم فلمیں بناتے ہیں وہ ڈراما ہے جس سے کی برائیاں گھڑ جائیں کم ہو جائیں اے مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں حبیب اللہ فیضی نائنٹ پر طرح خوب اچھل اچھل کے دات دے گئے نائنٹ چاہے نائنٹ ہو اور اچھل اچھل کے دات دینا اور حدیث قرآن کی بات سننا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہ ہمارے کچھ ستحی قسم کے مولوی ہوتے ہیں جو نائنٹ اور سے سنتے ہیں اور جہاں دین اسلام کی بات آئی وہ بھاگ جاتے ہیں میں کس سے امید کروں کہ وہ دین کی بات سنے گا جو حل چلا تھا میں اس سے امید کروں اگر تم نے بات نہیں سنی تو تم سے اچھا وہ حل چلانے والا ہے جو دن میں آٹھ گھنٹے حل چلا کہ رات میں چار گھنٹے بیٹھ کر دین سنے گا اور سلام اور دعا کے بعد یہاں سے بجائے گا اس لیے مولویوں کو زیادہ ناد خانی کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے جو عالم ہیں زیادہ شاعروں کو سراہنہ نہیں چاہیے کیونکہ جو قرآن حدیث کی بات ہو تو اس کو سراہنہ چاہیے علم دین کی قدر کرنے چاہیے ورنہ پھر تمہاری قدر کوئی نہیں کرے گا اور تم جیسے مولیوں سے شاید اپنی چمپل سیدھی کروایا گا کیونکہ جب تم ہی اس کا جھولا ڈھوئے گا پیس سال بخاری مسلم پڑھنے کے باوجود اور وہ اردو بھی نہیں جانتا ہے جو اردو بھی نہیں جانتا ہے جب وہ بولے گا کہ اردو پڑھ کر کے اسکول میں پڑھ کر کے اچھی آواز تینات ہاں بن گیا جب یہ مولی صاحب بیس سال پڑھنے کے بعد میرا جھولا آگے پیچھے اٹھوتا ہے اس مولیوں کی حیثیت کیا ہے کیوں بس بیس سال عالم بن کے مدرسے میں پڑھے گا اس لئے عالمانہ وقار بحال رکھو زیادہ شاعروں کو پروموٹ مت کرو دین اسلام کی بات کرنے والا تم خود بنو اور جو دین اسلام کی بات کرے اس کی بات خود سنو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے تو جس میفیل میں قرآن کی بات ہو اس میفیل کا بھی کوئی جواب ہے یہ تو ہماری ویڈم بنا ہے کہ ہم نے اس جلسے کوئی ایک کاری کرم بنا دی ہندووں کے کاری کرم کی طرح وہ لوگ ریلیکس یعنی مزہ لینے کے لئے پرگرام کرتے ہیں ایکٹر کا کریکیٹ کا فوٹبال کا یا کسی عورت کے بولا کے گھانا سننے کا تاکہ مزہ مل جائے ہمارے بچے بھی اگر اسی طرح سے مزہ لینے کے لئے جلسہ کروائیں پھر یہ بتا دے کہ جنتی اور جہنمی فرق کیا رہ جائے گا ایک مسلم اور کافی میں فرق کیا رہ جائے گا ایک صاحب بسرگان دین کی جو روایت ہے دینی جنتی محفی جنت کی کیاری اور وہ درانے کی محفی میں کیا فرق رہ جائے گا اگر تم نے یہ ہماری ہی کمزوری ہے کہ میرے یہ لچے بچے جلسے میں آئے آدھا گھنٹہ نات سننہ بھاگ گئے ساری زندگی بہت جاہل رہیں گے چونکہ انہوں نے جلسے کا مطلب ہی سننہ سمجھ رکھا ہے کہ نات سننہ قبولی سنن وہ تقریر سننہ کا مقصد ہی نہیں بنایا اسی لئے وہ ساری زندگی جاہل رہتے ہیں اور ہمارے یہاں دوسروں کے مقابلے میں مسجدیں فیران زیادہ رہتے ہیں ہمارے یہاں داریوں کا ماحول کم ہے ہمارے یہاں گھر میں اسلام کی باتیں کرنے کا ماحول کم ہے اس کے یہاں لاتھی چلانے والا حل چلانے والا دس دن تبلیغی جماعت میں جاتا ہے وہ چالیس حدیث سیکھ کے آتا ہے دالان پہ بیٹھتا ہے وہاں حدیث بولنے لگتا ہے مسجد میں حدیث بولنے لگتا ہے شادی بیاں میں بولنے لگتا ہے وہاں گھر میں بال بچوں کو بیٹھا کے بولنے لگتا ہے تو جو آدمی چالیس دن میں اس کی سوچ بدل دی اور ہم آج چالیس سال سے جلسے سن رہے ہیں اس کے پاوجود سکھا کا سکھا رہے ہیں ایک حدیث میرا بچہ نہیں جانتا کیوں وہ نات سنا اور آگ گیا وہ تو نفی سال تک جلسہ سنتا رہے گا ایک حدیث مصطفیٰ کی یاد نہیں کر پائے گا چونکہ وہ نے جلسے کا مطلب ہی نات سننا سمجھ لیا ہے اور جلسہ والا بھی نات خان کو بولا کر کے مجمع جھوٹا کے مسائل لیا اس کے بعد چاہ تقریر ہو نہ ہو کوئی سنے نہ سنے ان کی محنت وصول ہو گئی چونکہ کارکرم کامیاب ہو گیا یا سوچ بدل نہیں ہوگی اور جلسے کو پوزیٹیب نہیں سب سے پہلے دین اسلام کی بات سکھانا ہوگا اور دس پرسنٹ نات ہوگی نفی فیصدی اللہ رسول کی بات ہونی چاہیے اگر یہ ہوا تو آنے والے دن میں دوسرے لوگوں کی مقابلے میں دوہارا بچہ نمازی بھی زیادہ ہوگا منزدہ کو آباد کرے گا نماز کا احترام کرے گا چونکہ جو آدمی بار بار مصطفیٰ کا پیغام سنتا ہے یا دل ہی تو ہے جو نرم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی بات کو عمل کرو تاکہ میرا گھر بدلے زندگی بدلے سوچ بدلے کردار بدلے زندگی بھی انکلاہ پیدا ہو جاتا ہے